جی اسلام علیکم ورحمت الورکاتو ڈی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس پر رد عمل جاری ہے سیاستدانوں کا عمران خان نے کہا ہے کہ بالکل بنائیں کمیشن جوڈیشل کمیشن بنائیں مگر جوڈیشل کمیشن یہ بھی دیکھے کہ مجھے ہائی کورٹ سے اسلامباد ہائی کورٹ سے کس نے اغوا کروایا کس کے حکم پر اور مجھے کس کے حکم پر جھوٹے من گھڑت اور بے بنیاد مقدموں میں سزائیں سنائی گئیں اور ساڑھے نو مہینے سے مجھے جیل میں رکھا گیا ہے جبکہ تحریک انصاف نے کہا ہے تحریک انصاف نے پریس کانفرنس کی گزشتہ روز اور تحریک انصاف نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن ہمارا بھی مطالبہ ہے مگر جوڈیشل کمیشن آزادانہ ہو غیر جانقدارانہ ہو اور فوج کے دباؤں سے آزاد ہو اور طریق انصاف نے کہا ہے طریق انصاف کی طرف سے رو فسن پریس کانفرنس کر رہے تھے رو فسن نے کہا ہے کہ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی دہشتگر جماعت ہے کیا ایک شخص کے کہنے سے پی ٹی آئی دہشتگر جماعت بن جائے گی اور قوم مان جائے گی اور اگر آپ نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو شوق سے بنائیں مگر اس میں لندن پلین بھی ڈسکس کریں ریجیم چینج سائفر بھی ڈسکس کریں عمران خان پر کیس بھی ڈسکس کریں اور یہ بھی جوڈیشل کمیشن دیکھے کہ ہماری جماعت چار حصوں میں کیسے تقسیم ہوئی دو سال ہم پر کیوں کریک ڈاؤن کیا گیا اور بلہ کیوں چھینا گیا سیاسی سپیس کیوں چھینی گئی اور رات کے اندھیرے میں ہمارا منڈیٹ کیوں چورایا گیا جبکہ ڈی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس پر مولانا فضل الرحمن بولے اور انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس اپنی جگہ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس کے الیکشن شفاف ہوئے ہیں تو پھر یہ بھی مان جائیے کہ عوام نے نو مئی کا بیانیاں آپ کا بیانیاں مسترد کر دیئے اس پر بات کریں گے ہم ڈی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس پر کے رد عمل پر بات کریں گے اور اس پر بھی بات کریں گے کہ چھے ججز کا معاملہ چھے ججز کے خط کا معاملہ سپریم کورٹ میں سماتے ہو رہی ہیں اور جناب محترم چیف جیسٹس اور جیسٹس اترم من اللہ میں نوک جھونک ہوئی ہے نوک جھونک ہوئی ہے اور بڑی مزے کی نوک جھونک ہوئی ہے اور چیف جیسٹس صاحب نے کچھ باتیں ایسی کی ہیں کہ میں حیران رہ گیا اس سمات پر بھی گفتگو کریں گے اور اس پر بھی آپ کو بتائیں گے کہ مطرم آصف علی زرداری اعلیٰ حضرت آصف علی زرداری کا ایک اور کیس لگا تھا اتصاب عدالت میں اور ان کے وکیل ایک بار پھر پہنچے اتصاب عدالت میں اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے آصف علی زرداری صدر بن چکے ہیں اور صدر کوائنی تحفظ آصل ہے لہٰذا آپ کیس نہیں چلایا جا سکتا اور اتصاب عدالت نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور فائل بند کر دیں اور آخر پر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کسان رول رہا ہے زراد کا جنازہ نکل چکا ہے کسان اپنے جنازے خود پڑھانے کے لیے بال بچے سمیت مویشیوں سمیت لاہور اور اسلامباد کا رخ کرنے والے ہیں حکومتیں چین کی نیند سو رہی ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے ایک اور شرط رکھی ہے کہ ون پوائنٹ تری ٹریلین کے اور ٹیکس لگائیں مطلب سوا کھرب کے اور ٹیکس لگائیں سوچئے اس مہنگائی اس بے روزگاری اور اس غربت میں جب سوا کھرب کے اور ٹیکس لگیں گے تو معاملہ کہاں جا پہنچے گا اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیر افضل مروت سے سنا جا رہا ہے کہ امران خان نے اڈیالا جیل میں ملنے سے انکار کر دیا سات لوگ سات پاکستان طریق انصاف کے سیاستدان گزشتہ روز امران خان سے ملنے گئے اڈیالا جیل اس میں شیر افضل مروت بھی تھے اور اڈیالا جیل میں سارے پہنچے کانفرنس روم میں امران خان کو جب بلانے کے لیے اہلکار گیا تو امران خان نے پوچھا کون ملنے آئے ہیں ان کو جب نام بتائے گئے تو امران خان نے شیر افضل مروت سے ملنے سے انکار کر دیا اور شیر افضل مروت ملے بینا اڈیالا جیل سے واپس آگئے یہ شیر افضل مروت کے بیانات کا نتیجہ ہے یا ان کے متنازے گفتگو کا نتیجہ ہے یا پارٹی میں ان کی لڑائیوں کا نتیجہ ہے اس پر ابھی کوئی چیز سامنے نہیں آئی لیکن شیر افضل مروت کا رد عمل آیا ہے کہ میں تو ملنے ہی نہیں گیا تھا میں تو آج ملوں گا مطلب آج انہوں نے ملنا ہے دیکھتے ہیں کہ امران خان سے وہ آج ملاقات کر پاتے ہیں کہ نہیں اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ محترم آصف علی زرداری جیسا کہ شروع میں بھی کہا تھا ان کا اتصاب عدالت میں گاڑیوں سے متعلق ایک ریفرنس تھا جو ان کو باہر سے بلٹ پروف گاڑیاں ملی تھی لیبیا سے اور یو اے ای سے یو اے ای سے یو اے ای سے جو ان کو گاڑیاں ملی تھی وہ گاڑیاں وہ توشہ خانہ میں جمع کرائے بینا گھر لے گئے پندرہ فیصد انہوں نے ادائیگی کی ایک تو گاڑیوں کی قیمت کم لگی یہاں آ کر اور پھر اوپر سے انہوں نے سو روپے کی اگر گاڑی تھی تو پندرہ روپے دے کے گھر لے گئے گاڑیاں اس کا توشہ خانہ ریفرنس تھا اور یہ خلافے قانون لے گئے ہیں گاڑیاں کوئی لے جا ہی نہیں سکتا توشہ خانہ کی جو توفے میں ملتی ہیں گاڑیاں وہ نہیں لے جا سکتے لیکن اب جب اتصاب عدالت میں سمات شروع ہوئی تو آصف علی زرداری صاحب کے وکیل فاروق ایک سنائک اٹھے اور انجازی صاحب کو کہا آصف علی زرداری صدر بن چکی اب انہیں آئینی تحفظہ سے لیکن اب آپ کیس نہیں چلا سکتے اتصاب عدالت میں کہا آپ ٹھیک کہتے ہیں اور فائل بند کر دی اور اسی ریفرنس میں نواز شریف بھی شریف تھے وہ بھی ایک گاڑی گھر لے گئے تھے اس پر بھی نیب سرندر کر گیا اور وہ بھی کیس داخل دفتر ہو چکا ہے نیب ایف آئیے حکومت حکومتی مشینری سب کے کیس ماف کر کے صرف عمران خان پر فوکس کر کے بیٹھیئے اور عمران خان پر توشا خانہ صرف توشا خانہ میں چوتھا کیس بھی سنا جا رہا ہے کہ تیار ہو رہا ہے تین کیس پہلے ان پر مقدمے تین مقدمے پہلے ہی درج ہو چکی صرف ایک توشا خانہ کیس پہ اب چوتھا توشا خانہ میں سے کچھ چیز نکال کے چوتھا کیس سنا جا رہا ہے تیار ہو رہا ہے واپس آتے ہیں ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر ڈی جی ایس پی آر نے گزشتہ روز بھرپور پریس کانفرنس کی دھواندار پریس کانفرنس کی اور طریقہ انصاف کو رکھا نشانے پر طریقہ انصاف کو مخاطب کیا ڈی جی آئی اس پی آر نے جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والے طریقہ انصاف کے حوالے سے انہوں جب گفتگو کی سوال کے جواب دیئے تو انہوں نے طریقہ انصاف کو کن ناموں سے مخاطب کیا وہ یہ تھے جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والے فریب پہ فریب دینے والے نفرت پھیلانے والے ہیجان پھیلانے والے زریلہ پراپیگنڈا کرنے والے جھوٹا پراپیگنڈا کرنے والے سیاسی انتشاری ٹولہ غیر جمہوری روئیوں والے فوج پر حملہ کرنے والے شہدہ کی توہین کرنے والے چن چن کر فوجی اعداب پر حملے کرنے والے منافقت کرنے والا ٹولہ حملہ کرانے والے حملہ کرنے والے عوام کو ورگلانے والے عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے والے اور ڈی جی اس پی آر نے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ان سے بات چیت کر کوئی کر رہے ہیں یا کی ہے یا کریں گے تو ڈی جی اس پی آر نے کہا کہ ان لوگوں سے اس ٹولے سے تب ہی بات چیت ہوگی جب یہ صدق دل سے معافی مانگے نفرت کی سیاست کی بجائے تعمیری سیاست کریں تب ان سے بات چیت ہو سکتی ہے اور طریق انصاف کے بیانیے پر ڈی جی اس پی آر نے کہا کہ آپ سب لوگوں کو کچھ وقت کے لیے بے وکوف بنا سکتے ہیں یہ خلیل جبران کا کول سنایا انہوں نے اور کچھ سب آپ سب لوگوں کو کچھ وقت کے لیے بے وکوف بنا سکتے ہیں کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بے وکوف بنا سکتے ہیں لیکن آپ تمام لوگوں کو ہمیشہ بے وکوف نہیں بنا سکتے اور ٹویٹر بندش پر جب ان سے پوچھا گیا کہ ایکس بند ہے ٹویٹر بند ہے تو اس پر انہوں نے قرآن کی ایک آیت سنائی جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے مومنوں اگر کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کر آئے خوب تحقیق کر لیا کر ہو کہیں الٹا تمہیں نقصان نہ اٹھانا پڑے تمہیں ندامت نہ اٹھانی پڑے مطلب ٹویٹر مس انفرمیشن پھیلا رہا تھا تب ہی بند ہوا ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی کہا جب انگلینڈ میں لندن رائٹس پر لندن ہنگاموں پر سزائیں مل سکتی ہیں پیرس ہنگاموں پر فرانس میں سزائیں مل سکتی ہیں کیپٹل دھاوے پر امریکہ میں سزا ہو سکتی ہے تو نو مئی پہ کیوں نہیں سزا ہو سکتی ہے اور ڈی جی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ نو مئی کا مقدمہ صرف فوج کا نہیں پورے پاکستان کا ہے اور پھر جب ڈی جی ایس پی آر سے کہا گیا کہ آٹھ فروری کو عوام نے نو مئی کا جو بیانی ہے اس کو مسترد کر دیا پاکستان طریقہ انصاف کو جتوا دیا اس پر ڈی جی ایس پی آر بولے کہ یہ غلط ہے ساڑھے چھے کروڑ ووٹر ہیں پاکستان کے سنتالیس فیصد ٹرن آؤٹ تھا ساڑھے اٹھارہ ملین مطلب اکتیس فیصد لوگوں نے طریقہ انصاف کو ووٹ دیا اور باقی اکتر فیصد نے دوسری جماعتوں کو ووٹ دیا اور اگر طریقہ انصاف کے سارے ووٹوں کو اکٹھا کیا جائے تو یہ پاکستان کی کل عبادی کا ساڑھے سات فیصد بنتا ہے اور یہ بھی تو ڈی ایس پی آر نے کہا کہ یہ بھی تو سوچیں کہ طریقہ انصاف کو سارے جنہوں نے ووٹ دیا وہ فوج مخالف تھوڑی تھے اور ڈی جی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنا لیتے ہیں ویسے تو انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن تب بنتا ہے جب کوئی ابحام ہو ہمیں تو کوئی ابحام ہی نہیں ہے طریقہ انصاف کے بارے میں لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو طریقہ جوڈیشل کمیشن بنا لیتے ہیں اور بات دوہزار چودہ کے دھرنے سے شروع کر لیتے ہیں پی ٹی وی حملہ کیس پارلیمنٹ حملہ حملہ سیول نافرمانی سرکاری وسائل کے پی کے سرکاری وسائل سے اسلامباد پر جلگار دوہزار 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 بائیس کو اسلامباد پر پی ٹی پی ٹی ای کی دوسری جلگار آئی ایم ایف کو پی ٹی ای کے خط لکھنا کہ کرزہ نہ ملے آئی ایم ایف کی مارت کرانے اتجاج پی ٹی ای کو فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے جو اور کیا کچھ ہو رہا ہے رجیم چینج سائفر کانی میر جعفر میر صادق بیانیاں اور نو مئی تک بات کیسے پہنچی یہ سارا کچھ جوڈیشل کمیشن میں تیہ کر لیتے ہیں گو کے دی جی ایس پی آر نے یہ نہیں بتایا کہ کیا صرف اس ملک میں ساری برائیوں کی جاڑ پاکستان طریقہ انصافی ہے باقی پپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو جو ہمیشہ فوج سے ڈیلیں ڈیلیں کرتی رہی کیا وہ اس سے بریو ذمہ ہیں کیا دو ہزار چودہ کے دھرنے سے لے کر یہاں تک جو کچھ بھی ہوا ہے صرف پاکستان طریقہ انصاف ہی ہے اصکر خان کیس پر کیوں نہیں کمیشن اگر جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو اصکر خان کیس کیوں نہیں سن سکتا جس میں آئی ایس آئی نے مانا سپریم کورٹ میں کہ ہم نے سیاسدانوں کو پیسے دیئے اور آئی جی آئی پر کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن دیکھ سکتا آئی جی آئی کوئی اسلامی جمہوری اتحاد جو بین ازیر بھٹو کا منڈیٹ چوری کیا اور جس میں آئی یہ صحیح جنر حمید گلفخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ آئی جی بنائی تھی اور نواز شیف کا لندن پلین نواز شیف اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے باہر گئے لندن گئے خاج آصف نے بتایا اس پر بھی جوڈیشل کمیشن کو یہ بھی دیکھنا چاہیے جوڈیشل کمیشن کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ شہباز شیف کس کے پاس جا کر پہنچے تھے اور کہہ رہے تھے میں الیکشن سے ایک مہنہ پہلے وزیراعظم بن گیا تھا کبینہ کے نام فائنل ہو گئے تھے زبیر عمر کس سے ملاب جامن کھانے گئے تھے خاج آصف نے الیکشن جب ہار رہے تھے کس کو فون کیا تھا پھر وہ جیت گئے اور اس کے مل کر سارا کچھ کرتا ہے اس کو بھی جوڈیشل کمیشن کو دیکھنا چاہیے نو مئی میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں نو مئی ایک شرمناک دن ہے نو مئی نہیں ہونا چاہیے فوج ہم سب کی ہے شہیدوں کی فوج ہے غازیوں کی فوج ہے لیکن کیا صرف طریقہ انصاف ہی انتشاری ٹولا ہے کیا طریقہ انصاف ہی ساری برائیوں کی جاڑا ہے باقی جو یہ بزرگ ہیں یہ نہیں کسی آرمی چیف سے بنی ہے نواز شریف کی مشرف کا تیارہ جو ہوا میں رکھا تھا وہ کیا ملک کی خدمت کی تھی نواز شریف میں اور جو گجرانوارہ جلسے میں نام لے کے آرمی چیف کے اور ڈی جی آئی ایس آئی کے نواز شریف لندن سے جو اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے باہر گیا تھا وہ نام لے لے کر تنقید کر رہا تھا کیا وہ اس پر جوڈیشل کمیشن ڈان لیکس پر جوڈیشل کمیشن ہم اور پاکستان سے دہشت گرد انڈیا جاتے ہیں ایسا بیان دینے پر جوڈیشل کمیشن مودی کو گھر بلانے پر اور کسی بھی سٹیک ہولڈر کو گھر نہ بلانا مودی جس نے کہا میں پاکستان میں نے توڑنے میں مدد کی اس کو گھر بلائے اپی برڈے کے کیک کٹوائے اور پگ مودی کے سار پر باندھی وہ اس پر جوڈیشل کمیشن نہیں بننا چاہیے جوڈیشل کمیشن اس پر نہیں بننا چاہیے کہ کوئی لندن پلان ہے کے نہیں ہے نواز شیف گیا کس کی مدد سے واپسی کیوں کہتے تھے رسک فری واپسی ہے نواز شیف کی گرنٹیوں بھری واپسی ہے جوڈیشل کمیشن کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نواز شیف کی اٹھ دس پیشیوں میں ساری سزائیں معاف تا یاد نائلی معاف بالی بچے سمیت سب کچھ ختم اور جس دن جس شباشی پر فرد جرم آئید ہونی تھی اس دن وہ وزیراعظم بن گیا یہ سارا بھی جوڈیشل کمیشن کو دیکھنا چاہیے سپریم کورٹ پر جو دھاواتہ مسلم لیگ کا وہ بھی جوڈیشل کمیشن کو دیکھنا چاہیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور یہی کہا ہے طریق انصاف نے طریق عمران خان نے سے نائیم پنچوتا کی ملاقات ہوئی جس گزشتہ رو جب ڈی جی ایس پی آر پریس کانفرنس کر رہے تھے اس انہی لمحوں میں پاکستان طریق انصاف کے بکلہ عمران خان سے ڈیالا جیل میں مل رہے تھے عمران خان نے بقول بکلہ کہا ہے کہ کمیشن بنائیں اور کمیشن یہ بھی پتا چلا ہے کہ کس کے حکم پر مجھے ہائی کورٹ سے اغواہ کیا گیا نو مہینوں سے جھوٹے مقدموں میں رکھا گیا اور جوڈیشل کمیشن نو مائی کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی دیکھے ہم پور امن ہیں ہماری ستائیس سال سے پور امن جدو جہد عمران خان نے کہا مجھے نائیل کر کے جیل میں رکھنا نواشی کا سب کو ختم کر کے سے دھاندلی سے جتوانا یہ لندن پلین کا حصہ ہے اسے بھی جوڈیشل کمیشن دیکھے جبکہ طریق انصاف نے ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی رعوف حسن اور عمران خان کے بکلہ نے اور رعوف حسن نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن ہمارا مطالبہ بھی ہے غیر جانبدار جوڈیشل کمیشن فوج کے دباؤں سے ازار جوڈیشل کمیشن جوڈیشل کمیشن ریجیم چینج سائفر دیکھے لندن پلین دیکھے عمران خان پر بنے کیس بھی دیکھے عمران خان پر جو قاتلہ نہ حملہ ہوا ہے وہ بھی دیکھے اور طریق انصاف نے کہا ہے کوئی پی ٹی آئی کے خلاب بات کرے گا تو پی ٹی آئی اس کو نہیں بھولے گی ہمارے لوگوں کو غائب کیا گیا زبردستی وفاداریاں تبدیل کروائیں گی پارٹی توڑی گئی بلہ چھینا گیا سیاسیس پیچ چھینی گئی چادر چار دیواری انسانی حقوق کی پامالی کی گئی دو سارام پر کریک ڈاؤن کیا گیا رات کے اندھیارے میں ہمارا منڈیٹ چوری کیا گیا مقصوص محض صرف محض الزام لگانے سے کوئی مجرم نہیں بن جاتا ایک شخص کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی دہشتگرد جماعت ہے کیا اس شخص سے کہنے پر پی ٹی دہشتگرد جماعت بن جائے گی پی ٹی آئی کو صرف سات فیصد ووٹ ملے ہیں یہ کہنا یہ غلط ہے قوم کو علم ہے کہ دوست کون اور دشمن کون اور اس کے ساتھ ساڈی جی اس پی آئی کی پریس کانفرنس کے بعد پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے وہ ٹرینڈ چلا رہا ہے اور ٹی جی اس پی آر کی ہر بات کا جواب دے رہا ہے اور ان کا ٹرینڈ ہے کہ نو مئی بہانہ پی ٹی آئی نشانہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے میں نے جیسے کہا ہے اور جوڈیشل کمیشن ضرور بننا چاہیے کیونکہ اب نفرت اور تقسیم اتنی ہو گئی یہ فوج ہماری ہے یہ سیاسی جماعتیں ہماری ہیں یہ ملک ہمارا ہے اور یہ شہیدوں اور غازیوں کی فوج ہے یہ جان اکھیلی پر رکھ کر ملک کے لیے جانے قربان کرنے والی فوج ہیں اور اگر آج ہم نے نفرت اور تقسیم ختم نہ کی آج اگر ہم نے سارا شروع سے کر لیں انیس سو سنتالیس سے شروع کر لیں جوڈیشل کمیشن بنا کر انیس سو ستر سے شروع کر لیں انیس سو نوے سے شروع کر لیں دو ہزار سے شروع کر لیں لیکن بننا چاہیے اور سزائیں نہ بھی دیں کسی کو لیکن ایک مرتبہ سارا بیٹھ کے سارے بیٹھ کے ڈسکس کریں جس کا قصور ہے اس کو بتایا جائے جس نے جو کیا اس کو بتایا جائے سیاستدان سیاستدانوں نے جو کچھ کیا وہ بھی جو کچھ پیچھے سابقہ دوار میں فوج کرتی آئیے وہ بھی سب کچھ ڈسکس ہونا چاہیے اور ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرس میں ان سے گزشتہ روز ایک سوال ہوا کہ چھے ججز نے خط لکھا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے جس پر ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ معاملہ عدالت میں ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ محض صرف الزام ہی نہیں لگانا چاہیے ثبوت بھی ہونے چاہیے مطلب ان کا یہ تھا کہ ثبوت بھی ہونے چاہیے مگر ان کا معاملہ عدالت میں ہے چھے ججز کی سماعت گزشتہ روز جب ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرس جاری تھی اس وقت سماعت بھی جاری تھی چیف جسٹس کی سربراہی میں چھے رکنی بینچ چھے ججز کے خط پر سماعت کر رہا تھا گزشتہ روز اور گزشتہ روز کی سماعت بڑی دلچسپ رہی آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ چھے ججز نے خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو کہ ہم غیر محفوظ ہمارے گھر والے غیر محفوظ ہمارے خاندان غیر محفوظ ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے من مرضی کے فیصلے لینے کے لیے ہمارے بیڈ روموں اور ڈرینگ روموں سے کیمرے نکل رہے ہیں اور یہ یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ان چھے ججز نے سب سے پہلے آزم نظیر تارر کو پی ڈی ای ون حکومت میں جب شباشیف کی پہلی حکومت تھی آزم نظیر تارر عثمان منصور کو بھی بتایا تھا کہ ہم پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا پھر یہ چھے ججز سپریم کورٹ گئے چیف جسٹس عمر بندیال تھے اس وقت ان کو بتایا جسٹس اجاز علیہ السن کو بتایا جسٹس منی بختر کو بتایا جسٹس فائد ساکازی کو بتایا کچھ نہ ہوا ان چھے ججز نے چھے مرتبہ اپنے چیف جسٹس عمر فاروق کو بتایا کچھ بھی نہ ہوا پھر انہوں نے یہ خط لکھا اور اب اس خط سے اب یہ صرف چھے ججز کا خط نہیں ہے اس کے پیچھے تین ہائی کورٹس کے ججز بھی آ گئے ہیں کہ ہم پر بھی دباؤ ڈالا گیا ہے بلکہ آپ تو اسی سماعت میں جسٹس جمال مندوخیل نے بھی کہا ہے کہ مجھ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر میں دباؤ میں نہیں آیا تو اب یہ تین ہائی کورٹس کے ججز کا معاملہ ہے اور اس اب یہ صرف خاطری رہا ہے اس خط کے بعد جسٹس بابر ستار اور جسٹس موسن اختنکیانی اسلامت ہائی کورٹ کے دو ججز ہیں جنہوں نے اس خط پر دس خط کیے تھے ان کے خلاف بد نیتی پر مبنی ایک کردار خوشی کی مہم چلائی گئی ان دو ججز نے دھوین عدالت کی کاروائی چلانے کے لیے اپنے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے اب یہ ایک اور معاملہ بھی کٹا بھی کھل گیا ہے اور ان دونوں ججز کی توہینے عدالت کی درخواستیں بھی آ چکی ہیں اور اس جب یہ چھ ججز کا خط گیا سپریم کورٹ تو پہلے چیف جسٹس فائزیسہ قاضی نے اس معاملے کو میس سینڈل کیا اور دوف اس پر فل کورٹ اجلاس بلائے ان چھ ججزوں کو گھر بلا کر ان کو سنا پھر اچانک فیصلہ کیا کہ شباز شریف کو بلا لیں شباز شریف کو بلایا اور کہا کہ معاملہ آپ ہنڈل کریں ناصل ملک یا تصدق جلانی پر مشتمل ان میں سے ایک پر مشتمل کمیشن بنائیں معاملہ شباز شریف وفاقی کبھی نہ ملے گئے تصدق جلانی کو اس کا کمیشن کا سربراہ بنانے کی کوشش کی گئی تصدق جلانی نے بعد میں مختلف اطرازات پر کمیشن کی سربراہی سے انکار کر دی اور کہا کہ یہ ججز نے تو سپریم کورٹ کو خط لکھا ہے اس میں انکویری کرنے کی کیا ضرورت ہے اور ٹی او آرز جو ٹرم آف ٹرم آف ریفرنس حکومت نے دی ہیں اس میں جو ججز نے الزامات لگائے ہیں وہ تو اس میں ہیں ہی نہیں اور پھر تصدق جلانی نے کہا کہ مجھے دو فل کورٹس اجلاس جو اس پر ہوئے ان کے منٹس نہیں ملے اور پھر انہوں نے کہا کہ میرا ضمیر نے اجازت دیتا کہ میں اس پر کمیشن انکویری کروں لہٰذا وہ انہوں نے مازد کر لی اس پر پھر فائزی سکازی ناز کو نوٹس لیا سات رکنی بینچ بنا اور جیسے یای آفریدی نے بینچ میں بیٹھنے سے مازد کر لی ان کا خیال تھا کہ یہ سپریم کورٹ کو ان کا معاملہ ہنڈل نہیں کرنا چاہیے یہ چھے ججز کے خط کا تو اب چھے رکنی بینچ ہے پہلے چیف جیسے نے اس کو مس ہنڈل کیا بال حکومت کے کورٹ میں پھینک دی حالانکہ حکومت اس خط میں خط کو پڑا جائے تو حکومت اس میں ملزم ہے یعنی فریق ہے پھر اب جب آز خود نوٹس لینا پڑا تو اب اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر ادھر معاملے کو پھینک رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ ججز یہاں کیوں آگئے خود کیوں تو ہی نے عدالت کی کارروائی نہیں کی کبھی کہتے ہیں کہ پریشر بیرونی بھی ہوتا ہوگا لیکن پریشر اندرونی بھی ہوتا ہے سوشل میڈیا کا پریشر بھی ہے فیملی کا پریشر بھی ہے کبھی کہتے ہیں کہ میں فائز عیسیٰ قاضی کہتے ہیں میں سپریم کورٹ کی پوری تاریخ کا ذمہ دار نہیں میں تو اس وقت کا ذمہ دار ہوں جب میں چیف جسٹس ہوں حالانکہ خود فیصلے کر رہے ہیں ظلفکار گھٹو کیس کے پرویز مشرف کیس کے اور یہ اس معاملے میں کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف اپنے دور کا ذمہ دار ہوں جسٹس اترم من اللہ نے ایک اضافی نوٹ بھی لکھا ہے کہ عدلیہ میں مداخلت تو ففاقی حکومت ذمہ دار ہے عدلیہ پر اس دباؤ کو حلکہ نہیں لینا چاہیے اور دباؤ اب بھی جاری ہے چھے جسٹس کے خط پر چیف جسٹس اترم من اللہ میں بڑی دلچسپ نوک جھوک ہوئی جسٹس اترم من اللہ نے کہا کہ ہم نے چھتر سال جھوٹ بولا ہے سماعت کے دوران جسٹس اترم من اللہ نے کہا سچ کو چھپایا ہے سچ سامنے آنا چاہیے ہم کیوں خوف زدہ ہیں ہمیں کم از کم اتنا تو مان لینا چاہیے کہ مداخلت ہوتی ہے اترم من اللہ نے کہا کہ سب مان رہے ہیں کہ عدالتی معاملات مداخلت ہوتی ہے کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ اس مداخلت کے آگے بند کیسے باندھا جائے اس پر چیف جسٹس بولے میں نہیں مانتا اس کو میں اس دلیل سے اتفاق نہیں کرتا اگر آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ مداخلت ہوتی ہے اور آپ پھر بھی جج ہیں تو آپ کو یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے جس پر دباؤ ہو اور وہ کچھ نہ کرے اسے گھر چلے جانا چاہیے جس پر اترم من اللہ بولے آپ توقع کرتے ہیں مطاعت عدلیہ کا جج وہ کام کرے جو سپریم کورٹ کے ججز بھی نہیں کر سکتے اور پھر چیف جسٹس صاحب نے اس سماعت کے دوران دو تین بڑے مزے کے ریمارکس دیئے ایک انہوں نے کہا کہ جج کو زیادہ سننا اور کام بولنا چاہیے یہ کون کہہ رہا ہے چیف جسٹس فائز سکازی اور فائز سکازی بولتے ہیں اور اس سماعت میں اس سماعت میں بھی وہی زیادہ تک اور صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں جو سننا زیادہ چاہیے کام بولنا چاہیے ایک اور منہ نے بڑا مزے کا دیا کہ ایک کمیشنر نے جھوٹ بولا سارے میڈیا نے چلایا کسی نے ثبوت نہ تک کا نہ پوچھا وہ لیاکت چٹھا کی بات کر رہے تھے لیاکت چٹھا جو میں پریس کانفرنس کی تھی کہ میں ضمیر کے بوجھ کے آگے مجبور ہوں میں خود ہی کرنے لگا تھا اس سبو فجر کی نماز کے بعد لیکن پھر میں نے کہا کہ حرام موت مرنے سے بہترے سارا معاملہ قوم کے سامنے رکھوں اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن میں میں نے تیرہ لوگوں کو ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا ہے پچاس پچاس زار لیڈ والوں کو ہروایا ہے جس پر لیاکت چٹھا گرفتار ہوئے اور پھر ان کا ایک اور تحریری بیان آیا کہ جو کچھ میں نے کہا وہ غلط کہا اب میں چیف جیسے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک بیان انہوں نے پہلے دیا ہے ایک بیان گرفتاری کے دوران لیا آپ نے کیسے یہ تیرہ کر لیا کہ لیاکت چٹھا نے جھوٹ بولایا یا سچ بولایا لیاکت چٹھا نے آپ پر بھی الزام لگایا تھا اور رو سکتا ہے غلط لگایا ہے لیکن آپ نے کیا اس کو بلا کر کوئی انکوئری کمیشن بٹھایا اور اس انکوئری کمیشن نے تحقیق کی اور اس تحقیقی ریپورٹ کے بعد آپ کو یہ آپ اس کے کمیشن نے یہ کیا بتایا تحقیق کر کے کے لیاکت چٹھا جھوٹ بول رہا ہے دو بیان دیئے ایک میں نے دھان لی کروائی دوسرا اس نے کہا ہے نہیں میں نے یہ غلط کا اس پر انکوئری کروالیں پھر بولیں کہ اس نے جھوٹ بولا یا سچ بولا اور چیف جیسے صاحب فیضاباد دھرنے میں آپ جو تین رکنی کمیشن بنایا تھا اس پر آپ برم دکھائی دے رہتے کہ فیض امید کو بلائے ہی نہیں فیض امید نے اسے حلف پر بیان لیے ہی نہیں فیض امید نے جو فتوہ دیا مان لیا اور آپ نے سارا مدہ پنجاب حکومت پر ڈال دیا تو فائز سکاہی صاحب اس ریٹائیڈ لوگوں پر تین رکنی کمیشن دو ریٹائیڈ اور ایک سرونگ تھا بیروکریٹ اس پر کیا آپ بوجھ ڈال رہے ہیں خود بلا لے فیض امید کو اور پوچھ لیں اور اسے خود حلف پر بیان لے لیں خود سارا کچھ کر لیں خود کیا کچھ نہیں جو کمیشن نے کیا اس کو مان نہیں رہے کہتے ہیں کہ آپ نے پنجاب حکومت پر کیوں ملبہ گرہ ہے آپ تو صوبائیت کی جلک نظر آ رہی ہے اور فیض امید کو آپ نے کیوں کلین چٹ دے دی تو خود کر لیں اور اس معاملے میں بھی آپ ادھر ادھر کیوں کر رہے ہیں چینجلز کے خط پر خود بلا لیں اور خود پوچھ لیں کہ مداخلت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اور سپریم کورٹ کے بار کے صدر کا یہ بھی سنتے جائیے چھے جزز کے خط پر گزشتہ روز سماعت میں سپریم کورٹ کے بار کے صدر نے بھی عجیب و غریب منطق اکتیار کیوں نے تو یہاں تک فرما دیا کہ لائیو سماعت روکی جانی چاہیے لائیو سماعت نہیں ہونی چاہیے اور اس بات کی تحقیقات کی جائیں کہ چھے جزز کا خط لیک کیسے ہوا یعنی اس تحقیقات کو چھوڑو کہ چھے جزز نے خط میں کیا لکھا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے اس کی تحقیق کرو کہ یہ لیک کیسے ہوا اور لائیو سماعت نہ کیجئے جس پر فائز سکازی بولے کہ کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا کو کیپچر کیا ہوا ہے میڈیا کو کیپچر کیا ہوا ہے اس لیے ہم لائیو سماعتیں کر رہے ہیں تاکہ سب کو پتا چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں دیئے اس پی آر کی پریس کانفرنس کا رد عمل چھے جزز کا خط کسان رول رہا ہے زراد کا جنازہ پڑا جا چکا ہے کسان اپنے لکھ کر اپنے بچوں کے گلے میں یہ ڈال کر کہ میرا بچہ براہ فروخت ہے میں کسان ہوں میرے گھر دانے پڑے ہوئے گندب پڑی ہوئے خریدنے والا کوئی نہیں لینے والا کوئی نہیں میرا بچہ براہ فروخت ہے اسے خرید لو کسان رول گیا زراد رول گئی قوم ملک قوم اور ملک مہنگائی بیروزداری اور غربت کی دلدل میں لیکن اوپر عدلیہ دباؤ پر بحیثیں کر رہی ہے اور پوری سیاست ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے جواب دینے میں لگی ہوئی ہے اور آج آٹھ مئی ہے کل نو مئی ہے اللہ کرے اللہ اس ملک میں نہ دوبارہ نو مئی لائے اور اللہ اس ملک کو اس نو مئی اس مہنگائی اس بیروزگاری اس غربت اور اس نفرت اور اس تقسیم اور اس درشت گردی کے لہر اس معاشی بہران اور اس سیاسی بہران کی بندگلیوں سے نکالے پاکستان زندہ